اسلام علیکم دوستو سی شہزادہ داستان مختلف کارہائے نمائع انجام دیتا نظر آتا ہے اسی لیے اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کیا پرنس آف پرشیہ کہلائے جانے والے شہزادی داستان کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے یا یہ محض ایک افثانوی کردار ہی ہے در حقیقت دور حاضر کے پرنس آف پرشیہ کا کردار ماضی کی ایک حقیقی شخصیت پر مبنی ہے یہ شخصیت قدیم فارس کی رزمیاں داستانوں میں رستم داستان کے نام سے مشہور ہے اور دنیا میں موجود پارسی اسے آج بھی اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں فردوسی کی لکھی مشہور فارسی نظم شہنامہ میں رستم کا ذکر جا بجا ملتا ہے جس میں رستم داستان کا تذکرہ ایک ماورائی طاقتوں کے مالک اور بحیثیت سپر ہیرو کے کیا گیا ہے دراصل اس شخص کا حقیقی نام رستم فررخ ذات تھا اور اسلام کی آمد سے قبل یعنی ساسانی اہد میں اس کا شمار اپنے دور کے بہترین سالاروں اور بہادروں میں ہوا کرتا تھا جب وہ میدان جنگ میں اترتا تو کوئی اس کا مدد مقابل ہونے کی جررت نہ کرتا ذہانت اور حکمت عملی میں پورے فارس میں اس کا کوئی سانی نہ تھا رستم فررخ ذات ایران کی مشہور شاہی خاندان اس پہابس سے تعلق رکھتا تھا مشہور ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کے دور میں پوراسان اور موجودہ آزربائی جان اس کے خاندان کی عملداری میں تھے یاد رہے کہ یہ وہی خسرو پرویز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایران کا بادشاہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے دیگر حکمرانوں کی طرح اسے بھی بذریائے خط اسلام کی دعوت بھیجی تھی لیکن اس مغرور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے مبارک خط کو پھار ڈالا در حقیقت جب وہ اس خط کو پھار رہا تھا تو خود ہی اپنی سلطنت کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کر رہا تھا اس واقعے کے چند ہی دن بعد بادشاہ خسرو پرویز کے اہمکانہ فیصلوں سے تنگ آ کر اس کی سلطنت کے سات طاقتور شاہی خاندانوں نے علم بغاوت بلند کر دیا جن نے رستم فررقزاد اور اس کا باپ فررق حرمت سر فیرس تھے ان تمام باثر خاندانوں نے مل کر کیسر روم سے صلح کر لی اور خسرو پرویز کو قید کر کے اس کے بیٹے شیرویہ کو تخت نشین کر دیا بعد ازا نئے بادشاہ شیرویہ نے ہی اپنے تمام بھائیوں سمیت اپنے باپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی بے حرمتی کرنے والا یہ شخص عبرتناک انجام سے دوچار ہوا اس کا بیٹا شیرویہ بھی ایک نا اہل بادشاہ ثابت ہوا اس سے اختلاف کے سبب سب سے پہلے رستم فررقزاد اور اس کے باپ فررق حرمت نے شمالی ایران میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے ایک الہدہ حکومت قائم کر لی ان کی پیروی کرتے ہوئے دیگر کئی عمرہ نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور یوں ایران کی عظیم الشانس ساسانی سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی خسرو پرویز کا بیٹا شیرویہ بھی مختصر سا عرصہ بادشاہت کرنے کے بعد تعاون میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہوا شیرویہ کے بعد اس کی بہن یعنی خسرو پرویز کی بیٹی آذرمی دخت ایران کی حکمران بنی جس نے مختلف عمرہ سے ساز باس کر کے رستم کے باپ فررق حرمت کو قتل کروا دیا اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے رستم فررق ذات خوراسان سے ایک لشکر لے کر نکلا اور ایران کے باقی تمام لشکروں کو شکست دیتا ہوا آذرمی دخت تک جا پہنچا اور اسے قتل کر کے شاہی تخت اس کی بہن بوران دخت کے حوالے کر دیا لیکن انہی دنوں ایرانی سلطنت کے لیے ایک نیا خطرہ سر اُبھار رہا تھا یہ وہ مسلمان اردھ تھے جو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی ایران اور روم کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکے تھے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے رستم فررق ذات نے ایران کے دیگر باعثر خاندانوں کے ساتھ مل کر ایرانی سلطنت کو دوبارہ یکجا کر دیا اور خسرو پرویس کے پوتے یزدگرد کو ایران کے تخت پر بٹھا دیا سلطنت ایران اور مسلمانوں کے درمیان لڑا جانے والا فیصلہ کن مور کا یعنی جنگ قادسیہ میں یہی رستم فررق ذات ایرانی لشکر کا سپے سالار تھا جبکہ دوسری طرف حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے یہی سپے سالار یعنی رستم فررق ذات ایرانی سلطنت کی آخری امید تھا جس کی تمام زندگی شاندار فتوحات سے مضیین تھی اس کا میدان جنگ میں ہونا ہی ایرانی لشکر کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا دوسری طرف سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ قادسیہ کی جنگ کے دوران شدید بیماری میں مبتلا تھے ان تمام تر حالات کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس جنگ میں استقامت عطا فرمائی اور فتح مبین سے نوازا ایران کا یہ سپے سالار یعنی رستم فررق ذات نہایت بے جگری سے لڑتا ہوا جنگ قادسیہ کے آخری روز ریت کے ایک توفان میں پھس کر ایک مسلمان حلال بن القما کے ہاتھوں مارا گیا لیکن پارسی حکایات اور افثانوی داستانوں میں آج بھی رستم داستان کا نام ایک جنگی ہیرو اور ایک بہادر لیڈر کے طور پر مقبول ہے اور یہی شخص یعنی رستم پرنس آف پرشیہ نامی مشہور زمانہ کردار کی تخلیق کی بنیاد بھی ہے ارے فرنس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے